اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائیس آور پاہ احمد شاہ آئی اوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں میں نے لمحاتی توقف کیا تو وہ الجن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے پوچھا خنیف صاحب آپ کے بیان کے مطابق ملزم جب چائے وکوا سے فرار ہو رہا تھا تو اس نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا لباس وہ مزید دولچ گیا لباس تو جناب لباس ہی ہوتا ہے قسم سے آپ کی کیا مراد ہے قسم سے میری مراد یہ ہے کہ میں نے اس کے آنکھوں میں جھاکتے ہوئے بزاحت کر دی جب ملزم چائے حاصل سے فرار ہو رہا تھا تو اس نے اپنے جسم پر کیسا لباس پہن رکھا تھا شلوار کمیز کرتا پجامہ کھریپی سوٹ دھوتی بنیان ٹراؤزر ٹی شٹ پتلون شٹ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا جناب وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا ملزم اس وقت پینٹ شٹ میں ملبوس تھا اچھی طرح سوچ کر جواب دے رہے ہیں نا آپ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا ایسا تو نہیں کہ جلدی میں بتا رہے ہوں اور بعد میں آپ کو اپنا بیان بدلنا پڑے نہیں جناب بیان بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی گی وہ قطعیت سے بولا ملزم کو میں نے بہت غور سے دیکھا تھا اس نے پینٹ اور شٹ ہی پہن رکھی تھی غور سے دیکھا تھا میں نے اسی کے کہہ ہوئے الفاظ دھو رائے اور جرہ کی سلسلے کو اخترام کی طرف لاتے ہوئے پوچھا ویری گوڈ اگر آپ نے ان لمحات میں ملزم کو بہت غور سے دیکھا تھا تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ملزم کے لباس کا کلر اور ڈیزائن وغیرہ کیا تھا چند لمحات کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں گھر گیا ہو اس نے پریشان نظر سے وکیل استغاسہ کی طرف دیکھا لیکن میں اس موقع پر دوا کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا تھا لہٰذا قبل اس کے کہ وکیل استغاسہ اس کی مدد کو لپکتا میں نے خاصت جارہانہ انداز میں کہا ہنیف صاحب جائے وقوع پر آپ موجود تھے آپ کے وکیل صاحب نہیں ملزم کو فرار ہوتے وقت آپ نے بڑے غور سے دیکھا تھا آپ کے وکیل صاحب نے نہیں یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہے آپ کے وکیل صاحب سے نہیں جواب بھی آپ ہی کو دینا ہے آپ کے وکیل صاحب کو نہیں اس لیے آپ ان سے تو کسی تعاون کی امید دینا رکھیں سیجی طرح میرے سوال کا جواب دیں آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں جت جی جی وہ میری جانے متوجہ ہوتے ہوئے لکنا زدہ انداز میں بولا میں نے کہا تو پھر بتائیں وقوع کے روز جائے وارداز سے فرار ہوتے ہوئے رہن رکھی تھی جی پتلون تو سے آتی لیکن شرٹ کا قرار مجھے اچھی طرح یاد نہیں وہ صورتحال کو سمالتے ہوئے بولا شاید شرٹ کر انگرے تھا یا پھر آب وائٹ میں لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ میں اس تغاثہ کے گواہ کا جھوٹ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا میں نے اگلے ہی لمحے اسے دھو بھی سوڈے سے دھو ڈالا لیکن بڑے پیار سے حنیف صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا آج کل موسم کیسا ہے انداز کی اس اچانک تبدیلی پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا لیکن جواب دینا بھی تو ضروری تھا لہذا الجھنزدہ لہجے میں بولا موسم تو ٹھیک ہی ہے وقیر صاحب دیر دو ماہ پہلے بھی کیا موسم ٹھیک ہی تھا میں نے مائنہ خیز نظر سے اسے دیکھا جب لپنا اپنے فلیٹ کی گیلری میں سے نیچے گر کر موت کے موہ میں چلی گئی تھی جناب میں سمجھ نہیں پا رہا کہ موسم کے ٹھیک ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے وہ متضبطہ ونداز میں بولا ذہن کی الجھن اس کی زبان تلق آ ہی گئی تھی میں نے اس کی آسانی کے لیے کہہ دیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وقوے کے رات بھی ایسا ہی گرم موسم تھا جیسا کہ آج کل ہے وہ اب بھی کچھ نہیں سمجھ پایا تھا کہ میں آخر خات دو کر موسم کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا اور میں اسے یہ رات سمجھنے دینا بھی نہیں چاہتا تھا لہٰذا اسے مزید الجھاتا چلا جا رہا تھا اس نے میرے سوال کے جوام میں بتایا نہیں جناب آج کل تو اچھے خاصی گرمی ہو رہی ہے فروری کے ابتدائی دنوں میں میں نے ایک ایک لسپس زور دیتے ہوئے کہا یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس طغا سا کے ریکارڈ کے مطابق لبنا چار فروری کی رات کو لکمہ جل بنی تھی جی ہاں جی ہاں اس نے جلدی سے اس بات میں کردن ہلائی فروری کی ابتدائی ایام میں رات اچھی خاصی خونک ہو جاتی تھی میں نے زیرے لفت دور آیا پھر گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا حنیف صاحب اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ تھنڈے موسم میں آپ کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوتا ہوگا نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں وہ عجیب سے لہجے میں بولا میرا پورا کاروبار سال بھر بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے موسم کے اثرات اس پر مرتب نہیں ہوتے اور پھر کراچے میں موسم سرما بھلا آتا ہی کتنے دنوں کے لئے ہے کبھی دس دن تو کبھی پندرہ دن زیادہ سے زیادہ ہوا تو ایک مہینہ کھیچ لیا پھر گرمی شروع جب انیس بیس کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تو پھر آپ نے کمائی کے لئے دوسرے دھندے کے بارے میں کیوں سوچا دوسرا دھندہ کمائی وہ تاجب خیص نظر سے مجھے دیکھنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ایک لفت پر زور دے کر جارہانہ لہجے میں کہا استغاسہ کی جانب سے آپ کو کتنی رقم دی گئی ہے حقائق کو توڑ مرور کر پیش کرنے کے لئے مجھے کسی نے کوئی رقم نہیں دی وہ بھڑک اٹھا آپ خامہ خامت پر الزام لگا رہے ہیں ابڈیکشن یور اونر وکیلہ استغاسہ نے صدا احتجاج بلند کی ڈیفینس استغاسہ کے موزز گواہ کو حراسہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وکیلہ استغاسہ کے اس اچانک اعتراض پر میں نے چوکنے کی ادھکاری کی اور حیرت بھرے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے سی اسٹائل میں بڑھ بڑھایا میں استغاسہ کے گواہ کو کیسے حراسہ کر سکتا ہوں میرے ہاتھ میں نہ تو کوئی خطناک گن ہے اور نہ ہی کوئی ذریلہ سانپ جناب علی میرے فاضد دوست کی معصومیت پر تو قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے وکیل استغاسہ نے جج کی طرح دیکھتے ہوئے خبگی بھرے لہجے میں کہا یہ اتنے بنے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے ارفاظ کی تاثیر کی خبر ہی نہیں مائی ڈیئر کانسلرز میں نے بدستور انجان بننے کی عدکاری جاری رکھی اگر میں کسی حوالے سے واقعی بے خبر ہوں تو آپ برائے مہربانی مجھے باخبر کیجئے میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا پلیز آپ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جنجلات بھرے لہجے میں بولا کہ استغاسہ انہیں حقائق کو توڑ مرور کر پیش کرنے کے لیے گواہ کو کوئی رقم دی ہے اس سے آپ کا کیا مطلب ہے اس قسم کے الزامات تو حراسہ و پریشان کرنے کے لیے ہی لگائے جاتے ہیں میں نے ترکی و ترکی جواب دیا کوئی بھی بات یا بیان اس وقت تک الزام کہلاتا ہے جب تک کہ اس کے حوالے سے کوئی ٹھوز ثبوت موجود نہ ہو میں نے جو کچھ کہا اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں کیا ثابت کر سکتے ہیں آپ وکیل استغاسہ شد پٹا کر بولا اس الزام کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ گواہ نے کسی غلط بیانی کے لیے موٹی رقم وصول کی ہے میرے فاضل دوست میں نے اپنے لہجے کو بدستو سلگانے والا رکھا اور نہاتھی ٹھیرے ہوئے انداز میں کہا شاید آپ نے میرے سوال کو غور سے سنا ہی نہیں جب ہی آپ کے ذہن میں اس نویت کے پراغندہ خیالات جرم لے رہے ہیں وہ میری اس کاری زرب پر پر جی ہی جی میں تڑپ اٹھا وہ پھنکار سے مشابہ لہجے میں بولا کیا غن نہیں کیا میں نے آپ اپنے سوال کو دہرائیں سرا میں نے اس تغاثہ کے گواہ سے یہ پوچھا تھا کہ حقائق کو توڑ مرور کر پیش کرنے کے زمین میں اس نے اس تغاثہ کی جانب سے کتنی رقم وصول کی ہے میں نے گھنبی لہجے میں اپنا موقع بازے کرتے ہوئے کہا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس نے کتنی رقم وصول کی ہے تو پھر میں اس وصولی کے لیے کوئی ثبوت بھی اپنے پاس سمال کر رکھتا ایسی صورت میں اس سوال کی کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ میں اس تغاثہ کے گواہ سے پوچھتا ہاں البتہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا البتہ اس عمر کا میرے پاڑھو ثبوت ہے کہ اس تغاثہ کے گواہ نے بڑی بے دردی سے حقائق کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے جو سرسر دروگ گوئی کے زمرے میں آتا ہے جب ہی مجھے ہاں جب ہی مجھے یہ شک گزرا تھا کہ اس کارنامے کے عوض موزز گواہ نے کوئی تگری رقم وصول کی ہوگی جج کافی دیر سے ہماری بحث و جرا کو بڑی دلچسپی اور خاموشی سے دیکھ اور سن رہا تھا اور گاہے بگاہے ضروری نورس بھی لیتا جا رہا تھا میرے انکشاف نے اسے ہمارے بیچ چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا بیک صاحب موزز عدالت اس بات کی وضاحت چاہتی ہے کہ آپ کی نظر میں اس تغاثہ کے گواہ نے کس نویت کی دروگ گوئی کی ہے نیہاتی سنگین نویت کی دروگ گوئی جناب میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا وضاحت کریں جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا یور اونر میں نے مستحقم انداز میں بولنا شروع کیا نمبر ایک جس وقت مرزم کی بی بی لپنا اس خوفناک حادثے کا شکار ہوئی رات کے کموں بیش دس وجہ تھے پوسٹ مارٹرم کی رپورٹ بھی اس عمر کی تصدیق کرتی ہے کہ لپنا کی موت چار فروری کی رات دس اور گیارہ بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی گواہ نے بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ انہی لمحات میں اس نے ملزم کو جائے بکوا سے فرار ہوتے دیکھا تھا جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے دس وجہ تو ملزم ایک معروف سینما کے ائر کنڈیشن ماحول میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا میں نے لمحاتی توقف کر کے تنظیہ انداز میں بکیل استغاسہ کی طرف دیکھا پھر جت کی جانب وہ توجہ ہوتے ہوئے اپنا بیان چاری رکھا میری معلومات کے مطابق میرا موقع بکوے کی رات نو بجے اپنے گھر سے نکلا تھا اور پھر رات ساڑھے بارہ بجے اس کی واپسی ہوئی اس نے یہ تمام وقت ایک پکچر ہا اس میں گزارا تھا کہ جیسے ہی رات کو اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود پولیس نے اسے اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں فوراں گرفتار کر لیا یہاں پر یہ نکتہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ جب دس بجے مزم جائے بکوہ پر یا اس کے آس پاس کہیں موجود ہی نہیں تھا تو پھر استغاسہ کے موسیس گواہ نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لیا میں نے ذرا دے پر رکھ کر حاضرین عدالت پر ایک جائزہ نکاہ ڈالی پھر دلائل کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا نمبر دو استغاسہ کے گوانے ابھی ابھی موزد عدالت کے روبرو میری جنہ کے جواب میں بڑے بسوک سے بتایا ہی کہ جب اس نے موزم کو جائے وکوہ سے فرار ہوتے دیکھا تو وہ سیاہ پتلون اور گرے یا آب وائٹ شٹ پہنے ہوئے تھا لیکن ایک مرتبہ پھر حقیقت اس کے برق سے یعنی وکوہ کے روز جب موزم اپنے گھر سے روانہ ہوا تو اس نے کریم کلر کی پینٹ کے ساتھ چیک دار شٹ پہن رکھی تھی اور اس چیک میں سیاہ اور نارنجی دھاریاں نمائیا تھیں جب میرے موکل کو گریفتار کیا گیا اس وقت بھی وہ اسی لباس میں ملبوس تھا اس بات کی تصدیق تو انکاری آفیسر صاحب بھی کر سکتے ہیں جج نے سوالی نظر سے آئیو کی طرف دیکھا اور پوچھا جی آپ کیا کہتے ہیں وہ اس بات میں گردن ہلاتی ہوئے بولا گریفتاری کے وقت موزم کے بدن پر وہی لباس تھا جس کا بھی وکیل صاحب نے ذکر کیا ہے لیکن جب وہ جائے وکوہ سے فرار ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسا ہی لباس پینے ہوئے ہو جیسا گھوانے بیان کیا ہے لباس تبدیل کرنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں کیسے ایشو بنایا جائے میں نے چکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا میرے پیارے دوست آپ اپنی انگلی کو خرکت دے سکتے ہیں کیوں نہیں وہ جلدی سے بولا یہ لیں اس نے باقاعدہ اپنی انگوشت شہادت کو ہلا کر دکھایا میں نے پوچھا کیا اس طرح انگلی کو ہلانا مشکل کام ہے میں نہیں وہ الجن زیدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا یہ اس لیے مشکل نہیں کہ آپ اسے ہلانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اسے ہلا رہے ہیں میں نے کہا اسی طرح آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ لباس تبدیل کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں اسے ایشو نہ بنایا جائے لیکن شرط وہی ہے کہ اگر ملزم لباس تبدیل کرنا چاہتا تو اور حقیقت یہ ہے کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی بیک صاحب جج مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کیا آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وقوہ کے روز ملزم اسی لباس میں سے روانہ ہوا تھا جس لباس میں اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے جی ہاں میں نے اس بات میں گردن ہلائی اپارٹمنٹس بلڈنگ کا چوکی دار منظور حسین اس بات کا گواہ ہے کہ وقوہ کے روز ملزم کریم کلر کی پینٹ اور چیک دار شرط میں بلڈنگ سے روانہ ہوا تھا اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ ملزم مسکورہ روز بلڈنگ کے آہاتے ہی میں سے اپنی گاڑی پر سوار ہو گیا تھا جبکہ اس طاقہ سے کہ موزز گواہ کا بیان ہے کہ اس نے اپنی دکان پر کھڑے کھڑے ملزم کو گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس نوعیت کے کھلن کھلہ جھوٹ پر تو یہی سوچا جا سکتا ہے کہ اس طاقہ کا گواہ کسی خاص فیور میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہے جج نے گمبیر انداز میں کہا پھر مجھ سے پوچھا کیا آپ آئندہ پیشی پر چوکی دار منظور حسین کو گواہی کے لیے کوٹ میں لاسکتے ہیں جی ہاں میں نے اس بات میں گردن ہلائی جج نے دیوار گیر کلوک کی طرف دیکھا عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹی باقی تھے جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا بیگ صاحب آپ اس طاقہ سکے گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے یا آپ کی جنہ مکمل ہو گئی It's over your honor میں نے گہری سنجیدگی سے کہا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جج نے دس روز بعد یہ تاریخ دیکھ کر عدالت برخواست کر دی آئندہ پیشی سے قبل میں نے ایک دو چکر لگا کر جائے وقوہ کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا خاص طور پر میں نے پورت فلور کیے فلیٹ کی اس گیلڈی کا تنقیدی مشاہدہ کیا تھا جہاں سے گرنے کے بعد میرے موکٹل کی بیوی موت کے موں میں چلی گئی تھی اس تخیصہ کے مطابق لبنہ کی موت کا ذمہ دار اس کا شغر حسن کمال نظامی تھا عرفان کے مطابق اس کے باپ نظامی کا اس حاصل سے کوئی تعلق نہیں تھا اور میرے مطابق میرا موکٹل حسن نظامی بے گناہ تھا بالفاظ دیگر میں بھی عرفان کے خیالات کا حامی تھا جیسا کہ مجھے 101 فیصد یقین تھا کہ میرا خیال درست ہے اس صورت میں لبنہ کی موت کو تین میں سے کسی ایک خانے میں فٹ کیا جا سکتا تھا نمبر ایک یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا وہ کسی بھی سبب گیلی میں سے نیچے جاگری تھی جیسا کہ اس کا بیٹا عرفان سوچ رہا تھا نمبر دو یہ اتفاقی حادثہ نہ ہو بلکہ لبنہ نے دیدہ ادانستہ گیلی میں سے کھوٹ کر اپنی جان لے لی ہو مطلب یہ کہ خودکوشی کا کیس بھی ہو سکتا تھا نمبر تین لبنہ کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت باقاعدہ قتل کیا گیا تھا اگر پوائنٹ نمبر تین پر غور کریں تو پھر ذہن کسی ایسے شک کی تلاش پر معمول نظر آتا ہے جس نے لبنہ کو گیلی میں سے دھکا دے کر نیچے گرائے تھا اور یہی شخص اس کا قاتل تھا اگر وہ شک میرا موقع نہیں تھا تو پھر کون تھا یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب ڈھونڈ کر لانا میرے فرائض کا حصہ نہیں تھا مجھے تو صرف اپنے موقع کو بے گناہ ثابت کرتے ہوئے باعزت رہائی دلانا تھی اور میں اسی مقصد کے لیے کوشا تھا نہ صرف کوشا تھا بلکہ جج کے سامنے ایسے ثبوت اور شواہد بھی لارہا تھا جس سے میرے موقع کی بے گناہی ثابت ہوتی تھی میں اپنی اب تک کی کارکردگی سے قطعی مطمئن تھا عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا اس روز ہمارے کیس کا پہلا نمبر تھا لہٰذا ہمارے پاس وقت کی کوئی کمی نہ تھی حسب پروگرام میں نے سب سے پہلے چوکی دار منظور حسین کو گواہی کے لیے پیش کر دیا منظور کے عمر پٹون کے آت پاس رہی ہوگی وہ گورہ چٹا اور پستا کامش شخص تھا اس نے داڑی بھی رکھی ہوئی تھی منظور حسین نے سج بولنے کا حلف اٹھایا پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا اس کے بعد میں جناہ کے لیے وٹنس بوکس کے قریب چلا گیا یہ منظور حسین سے میری پہلی ملاقات نہیں تھی میں نے چونکہ صفائی کے گواہ کی حیثیت سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی لہٰذا عدالت میں اس کا نام پیش کرنے سے پہلے میں اس سے دو تین بار مل چکا تھا نہ صرف مل چکا تھا بلکہ اسے ضروری ہدایات بھی دی تھی تاکہ ان ہدایات کی روشنی میں عدالت اس کیس کے اصلی رنگ و روپ کا جائزہ لے سکے منظور حسین میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرہ کاغاز کیا آپ کو اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں چوکی داری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے لگ بھگ پانچ سال دھوان نے جواب دیا اور مقتولہ وہ میرے مختصر اور نامکمل سوال کی تہہ میں اترتے ہوئے بولا یہ لوگ تم اس سے بھی پہلے اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جی ہاں جانتا ہوں اس نے جواب دیا میں نے پوچھا منظور حسین تم چونکہ اس بلڈنگ کے چوکی دار ہو اس لیے وہاں رہائش پذیر افراد کی گاڑیاں تمہاری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی میں غلط تو نہیں کہہ رہا نہیں جناب آپ کا اندازہ بلکل درست ہے وہ خاصے توانہ لہجے میں بولا مجھے ایک ایک آدمی کے بارے میں پتا ہے کہ کس کے پاس کون سی گاڑی ہے کیونکہ علمہ بھر کے لیے سانس لینے کو رکا پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا کیونکہ میں پارکنگ کے وقت ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور ان میں سے اکثر اپنی گاڑیوں کی صفائی اور دھولائی مجھ ہی سے کراتے ہیں اس لیے بھی میں گاڑیوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں ایک چوکی دار کی حیثیت سے مجھے یہ جاننا بھی چاہیے تو میں بلڈنگ کے ایک ایک رہائشی کے بارے میں پتا ہے کہ کس کے پاس کون سی گاڑی ہے میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا پھر گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا منظور حسین مجھم کے پاس کون سی گاڑی ہے ٹوئٹا کرولا سلور کلر اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کیا مجھم اپنی ٹوئٹا کرولا کو بلڈنگ کے اندر پارک کیا کرتا تھا جی ہاں اس نے اثبات میں گردن ہلائی بلڈنگ کی پارکنگ میں اتنی گنجائش ہے کہ تمام گاڑیاں کھڑی کرنے کے بعد بھی وہاں دس مزید گاڑیوں کی جگہ باقی رہتی ہے کیا وقوعہ کے روز بھی مجھم نے بلڈنگ کی پارکنگ ہی میں گاڑی کھڑی کی تھی میں نے جرہ کے سچلے کو اصل بدے کی طرف لاتے ہوئے سفائی کے گواہ سے سوال کیا جی ہاں اس نے سر کو اثباتی جنبیج دی پھر وزاعت کرتے ہوئے بتانے لگا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وقوعہ کے روز بھنزم حض پہ معمول شام سات بجے گھر آ گیا تھا اس نے پارکنگ میں ایک محسوس جگہ پر اپنی گاڑی کو کھڑا کیا اور اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ گیا جو اسی بلڈنگ کے چوتھے فلور پر واقع ہے میں نے مجھم کی گاڑی پر کپڑا چڑھایا اور اپنی کرسی پر آوے تھا مجھم دوبارہ نیچے کب اترا تھا اس وقت رات کے نو بجے تھے گواہ نے جواب دیا کیا مجھم روز رات کو نو بجے دوبارہ نیچے اترا کرتا تھا نہیں جناب یہ کوئی فارمولا نہیں ہے وہ سادہ سے لہجے میں بولا وہ ناشتہ وغیرہ لینے کے لیے نیچے اترا کرتا تھا لیکن اس کام کا کوئی مخصوص وقت نہیں تھا اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ روزانہ نیچے اترے اکثر وہ آفس سے واپسی پر یہ کام کرتا ہوا آتا تھا ہاں البتہ اگر اسے کسی تقریب میں جانا ہوتا تو وہ بندھن کر نیچے اترتا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتا کیا وقوہ کے روز بھی وہ کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے ہی گھر سے نکلا تھا یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب وہ عام سے لہجے میں بولا لیکن اس بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اتنی جلدی تیار ہو کر وہ گاڑی لے کر کہاں جا رہا تھا پہلے میرے جی میں آئی کہ میں اس سے پوچھوں پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور گاڑی کا کپڑا اتانے کے بعد گیٹ کھولنے چلا گیا تم نے ملزم کی گاڑی کے لیے گیٹ کھولا اور وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر بیلڈنگ سے روانہ ہو گیا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ایسا ہی ہوا تھا نا منظور حسین جی ہاں بلکل ایسا ہی ہوا تھا وہ پورے یقین سے بولا آخری سوال میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا منظور حسین اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ کہ وقورہ کے روز جب ملزم رات نو بجے اپنی سلور کلر ٹویٹر کرولا میں بیٹھ کر بیلڈنگ سے روانہ ہو رہا تھا تو اس نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اس میں یاد کرنے یا سوچنے والی کون سی بات ہے وکیل صاحب وہ عجیب سے لہجے میں بولا اس وقت ملزم نے کریم کلر کی پینٹ اور چیک والی شٹ پہن رکھی تھی اور اس چیک میں کالی اور نارنجی دھاریاں بنی ہوئی تھی میں نے روح سخن جج کی جانی موڑا اور حتمی لہجے میں کہا that's all your honor میں نے منظور حسین کو صفائی کی گواہ کی حصیت سے عدالت میں پیش کر کے اپنے موقع کی بے گناہی کو ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور میں اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہا تھا اس گواہی نے بازے کر دیا تھا کہ اس طرح سکھے گواہ خنیف احمد نے کئی مقامات پر دروگ کوئی سے کام لیا تھا جو میرے موقع کو اس کیسے میں پھانسنے کی کھلی سازش تھی جج نے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر چند نوٹس لیے پھر وکیل استغاسہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا وکیل صاحب آپ گواہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے اگرچہ وکیل استغاسہ کے غبارے کی ہوا خاصی حد تک نکل چکی تھی تاہم وہ حمد کر کے آگے بڑا اور بڑے جارہانہ انداز میں صفائی کے گواہ سے سوالات کرنے لگا منظور حسین تم نے ڈیفینس کانسلر کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوہ کے روز موظم ٹھیک نو بجے رات اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بیلنگ سے روانہ ہوا تھا یہی کہا ہے نا تم نے جی ہاں میں نے یہی بیان دیا ہے تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو جی کیا مطلب اس نے الجنزدہ نظر سے وقیل استغاسہ کی طرف دیکھا اور کہا میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں سکا ہوں میں نے پوچھا ہے وقیل استغاسہ بزاحت کرتے ہو بولا موظم کی روانگی کے وقت کے بارے میں تم اتنے پر وصوب کیوں ہو وہ نو کے بجائے ساڑھے نو یا پھر دس کا وقت بھی تو ہو سکتا ہے تمہارا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے نا میں آپ کی اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے غلطی ہو سکتی ہے گواہ نے نہایتی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا لیکن وقیل استغاسہ نے تیز آواز میں پوچھا میں نے ارز کیا ہے نا کہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے گواہ نے اسراری لہجے میں کہا اگر اس روز ملزم ساڑھے نو یا دس پجے بلڈنگ سے روانہ ہوتا تو ہماری ملاقات ممکن نہیں تھی ملاقات ممکن نہیں تھی وقیل استغاسہ نے مو بگاڑ کر کہا کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ ہے جناب کہ منظور حسین بڑے ڈرامائی انداز میں بزاعت کرتے ہو بولا اگر ملزم ساڑھے نو بجے ساڑھے نو پونے دس یا دس یا اس کے بعد بلڈنگ سے روانہ ہوتا تو اس کی ملاقات مجھ سے نہیں بلکہ اللہ دتا سے ہوتی اللہ دتا وقیل استغاسہ نے چوک کر گوہ کی طرف دیکھا یہ کون ہے گوہ بدستور ڈرامائی انداز اختیار کیے رہا اللہ دتا اس اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوکی داری کرتا ہے جہاں چوتے فلور کے ایک فلیٹ میں ملزم رہاش پذیر ہے اسی فلیٹ کی بیرونی گیلری میں سے ملزم کی بیوی نیچے گر کر موت کے موہ میں چلی گئی تھی لل لیکن وقیل استغاسہ کی الجھن دید نہیں تھی اس بلڈنگ کے چوکی دار تو تم ہو میں دن کا چوکی دار ہوں منظور حسین نے ٹھوس لیجے میں بتایا اور اللہ دتا رات میں چوکی داری کرتا ہے میری ڈیوٹی صبح نو بجے سے رات نو بجے تک ہوتی ہے اور اللہ دتا رات نو سے صبح نو بجے تک ڈیوٹی دیتا ہے میں نے وقعہ کے روز جب ملزم کے روانہ ہونے پر گیٹ بند کیا تو ٹھیک پانچ منٹ کے بعد اللہ دتا وہاں پہنچ گیا تھا میں جب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے بلڈنگ سے نکلا تو اس وقت رات کے سوا نو بجے تھے وقیل استغاسہ کی لا جوابیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی بیبسی اور احساس ناکامی پورے تم تراغ کے ساتھ اس کے چہرے پر سجی نظر آتے تھے میں وقیل مخالف کی اس کیفیت سے لطفہ اندوز ہوئی رہا تھا کہ اس نے فسپائی اختیار کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا جناب علی مجھے گواہ سے کچھ نہیں پوچھنا اس کے بعد استغاسہ کی جانب سے دو گواہوں کو یکے بعد دیگرے عدالت میں پیش کیا گیا لیکن ان دونوں کے بیانات اور بعد ازہ ان پر ہونے والی جرح کے نتیجے میں کوئی اہم بات نکل کر سامنے نہیں آئی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں لگ بگ ایک گھنٹہ باقی رہ گیا تو میں نے جس سے درخواست کی جناب علی اگر موزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اپنے موکل سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں کیا ان سوالات کا تعلق زیر سماعت کیسے ہے جج نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا ایف سی لٹری یور انر جج نے دیوار کی کلوک کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا بیک صاحب آپ کو اپنے موکل سے جو کچھ بھی پوچھنا ہے عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے پوچھ لیں تینکیو یور انر میں نے نہایتی فرما برداری سے کہا پھر اس کیس کے موزم اور اپنے موکل حسن کمال نظامی کی طرف متوجہ ہو گیا جب آپ وقوع کے روز اپنے گھر سے نکلے تو اس وقت گھر میں اور کون کون موجود تھا میری بی بی لبنا موجود تھی اس نے جواب دیا اور اس کا بھائی بھی تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا لبنا کا بھائی میں نے تصدیق طلب نظر سے موزم کی طرف دیکھا یعنی امین الدین اس کیس کا مدعی جی ہاں میں نے اسی کا ذکر کیا ہے وہ ناگواری سے بولا اپنے اکلوتے سالے صاحب کا نام لیتے ہوئے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابرے ہیں میں نے قریدنے والے انداز میں کہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امین الدین کی اپنے گھر میں عام دورفت آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں جناب آپ کا تصدیق بلکل درست ہے وہ تصدیقی انداز میں بولا گھر میں عام دورفت تو بہت بڑی بات ہے مجھے تو اس شخص کی شکل سے نفرت ہے بات کے اختتام پر اس کا لہجہ خاصت تلخ ہو گیا تھا میں نے جناب کے سسرے کو آگے بڑھاتے ہو پوچھا اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ امین الدین بھی آپ کو پسند نہیں کرتا ہوگا جی یہی حقیقت ہے مذہب نے اس بات میں گردن ہلائی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دشمنی نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا یہ تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے لبنہ ایک اتفاقیہ ہاتھ سے کا شکار ہو کر موت کے موں میں چلی گئی اور اس شخص نے ایک گہری سازش کے تحت مجھے اس کیس میں فسا دیا ہے اس کی دشمنی اور بدخواہی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا